بسم اللہ الرحمن الرحیم لے ایک سالحکی مرڈ جائیں کہ ذو ماشین سے ایک دفعہ نکلوا لیا ہے ایک دہی مرڈ جائیں کہ دہی مرڈ جائیں کہ دھنیا پاہوڈر کے ساتھ چاہتے ہیں معلوم کرکتے ہیں غرتہ چمچ لینے خوشکوں میں نے پاہوڈر مہم کرتے ہیں ایک دہ گے آئیار آجی مرڈ ملوڈ رلوڈ رکھے ہیں لیچ پاہوڈ آمک ردی اور آتی میں نے پاہوڈ رہی ہے اپنے دیر کھانے کے چمچ تیم پیاز اکے میں نے اس سے پہلے فرائے کر لیا ہے فرائے ہونے کے بعد جب وہ گولڈن کلر کی ہوگی تو میں نے اس کو نکال لیا ہے اب تیمی کے اندر ہم یہ تمام مسائلیں ڈالیں گے اس کو مارینیٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالا ہے ادرلسن کا پیش بھی میں نے چامل کیا ہے تمام پاورڈر مسائلیں پیاز آئے گی ہاں پہ ہاتھ کے مدد سے چورا کر کے آپ پیاز ڈال دیجئے دہی ایڈ کیجئے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے اسے چھوڑ دیں مسائلہ لگا کے تو جی آئل میں نے لیا ہے آدھا کپ یہ وہی آئل ہے جس میں نے پیاز فائے کی تھی اس میں میں نے قیمہ ڈال دیا ہے قیمے کو اچھی طرح سے پھیلا لیجئے چمچ کی مدد سے جیسی اس میں بابلز بننے لگ جائیں اور یہ پانی چھونا شروع کر دیں تو اسے ڈھگ دیجئے تقریباً 20 سے پچیس منٹ کے لئے آپ اسے ڈھگ دیں پہلے آپ اس کو تیز آنچ پر پکائیں گی پھر اس کے بعد اس کو ہرکی آنچ پر رکھیں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اسے کھول لیا ہے اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے ہر کس ہم نے اسے چمچہ لیا ہے اب اس کے اندر ایک قطوری رکھیں کوئلا میں نے پہلے سے سلکھا لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر دال دیا ہے تھوڑا سا آئل ڈپکائیں یا گھی ٹپ کھالیں اس کے اندر تاکہ اس کا دھوان اچھی طریقے سے نکل جائے اور اس کو مکمل طور پر کور کر دیجئے تقیباً 15 سے 20 منٹ آپ اس کو ایسی رہنے دیں تو 15 منٹ کے بعد دیکھا بہت ہی اچھی خوشبوش کے اندر آ چکی ہے کوئلے کی دھم والی اب اس کو آپ گانش کر دیجئے ہرے دھنیے سے ہری میٹ سے اور ادھرک سے ہمارا بہت ہی مزیدار کا دھم کا قیمہ جھڑ پڑ بن کے تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کیونکہ یہ گوئنگ چینل ہے تو اسے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ ڈیڈی آپ کو مزیدار کھانے کی ریسپیز مل سکیں شکریہ